سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدات من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیو من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر 156 الَّذِينَ اِذَا أَصْوَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی بھی مصیبت مصیبت ان کوئی مصیبت ایک مصیبت اینی وان مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں قَالُوا وہ کیا کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبر کی روداند اور سابروں کا عجر سابروں کا رویہ اور سابروں کو تاقید اور تلقین کا سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کل کا سبق اگر ہم اس کے ساتھ مربوط کریں تو اللہ نے فَسْكُرُونِي أَسْكُرْكُمْ ذکر کی تاقید وَاشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِي شکر کی طرف مائل اور پھر یا ایو لذین آمنو کیا کرو استعینو بِصَبْرِ وَسَّلَا سبر کی تاقید کی اور سبر کے لیے ساتھ مادہ فرما دیا کہ سبر کرو گے تو میری مدد میری معیت میرا قرب میرے سارے معاملات کو اپنا ہم آہنگ اور اپنا معاون اور مددکار پاؤ گے اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اور پھر سبر کی کلٹیمیٹ سیچویشن شہادت شہادت کا عجر اور اس کی کیفیت بعد موت کیا ہے اور پھر اس کے ترچات کیا ہیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ سبر کا معاملہ اصل میں اس لیے کہ میں آزماؤں گا تمہیں ضرور آزمائشیں آئیں گی کیسے کیسے آئیں گی تمہارے تمہیں خوف سے تمہیں بھوک سے جانوں کی مالوں کی کھانے پینے رزق کی کمیوں سے ان پھلوں کی کمیوں سے میں تمہیں آزماؤں گا اور پھر اللہ نے یہ ساری آزمائشوں کے لیے بتایا کہ یہ یہ پورٹلز ہیں یہ ذریعے ہیں آزمائش کے اور ان سارے آزمائش جانے والے ذرائع میں جو لوگ سبر کریں گے وابشرِ صابرین ان کو خوشکبری دے دو گویا اللہ کی رضا کی اللہ کی مدد کی اللہ کی معیت اللہ کی معاونت اللہ کی خمایت اور اس کی ولایت کی خوشکبری مل رہے ہیں صابروں کو صابروں کو خوشکبری دینے کے بعد ظاہر ہے یہ خوشکبریاں پانے اور سمیٹنے پر سب کا دل کرتا ہے اللہ نے کہا بشرِ صابرین صابرین کون سے ہوتے ہیں اللہ زینہ صابرین کون سے لوگ ہیں ارے وہ ہوتے ہیں صابر کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے خوف کی بھوک کی پیاس کی مار کی پیٹ کی استہزا کی روحانی جسمانی آسابی معاشی معاشرتی سماجی کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعِكِ رَاجِعُونَ ہویا صابر وہ ہے جو ہر آنے والی تکلیف پر اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں صابر وہ ہے جو ہر آنے والی تکلیف پر پریشانی گھبراہٹ استراب اور سراسیمگی اور پینک سٹرکن نہیں ہو جاتے کول کمپوز ریلیکس رہتے ہیں اللہ کی آیات اللہ کا ذکر اس پر توقل اس کے کنات کے زیورات کی کیفیت میں راضی برازہ رہ کر اسی کی طرح پلٹتے اور اسی کی طرح پلٹنے کا ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعِكِ رَاجِعُونَ یہ وہ قلمہ ہے جو مومن کو ہر تکلیف اور پریشانی اور غم کے آنے پر اپنی زبان سے ادا کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ سابروں کی بھی نشانی ہے یہ سنت کی بھی تاقید ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یہاں تک کہ اگر اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعِكِ رَاجِعُونَ کے کلمات ادا کرے تو گویا ہر تکلیف پر ہر تکلیف پر مومن نے کیا کہنا ہے یہ کلمہ کہنا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سابروں کی صفت ہے قرآن کی تاقید ہے حدیث اور سنت کی تاقید اور نمونہ ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کلمہ کیوں ادا کرنا ہے کیونکہ یہی کلمہ ادا کرنے والے تکلیف میں یہی جملہ پکارنے والے وہ ہیں جن کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المختدون جو خدایت پاتے ہیں اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں اللہ کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور حدایت کے خزانے سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھی ہر تکلیف کے آنے پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رواجیون کے کلمات زبان پر جاری کرنے اللہ ہماری زبانوں کو ذکرِ الٰہی سے تر فرما دے یہ کلمات کا مطلب کیا ہے تکلیف کے آنے پر کوئی جسمانی تکلیف آئی کوئی بیماری آئی کوئی دنیا سے عزیز رخصت ہوا یا کوئی چیز چھن گئی کوئی نعمت چھن گئی کوئی چیز گم گئی اس پر یہ کہنا کہ آج ہمارا فلاں عزیز فلاں رشتدار فلاں پیارا فلاں محبوب چیز ہم سے چھن گئی یا جو داخ ہو گئی تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے ایک دن ہمیں بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تاکہ صبر کی بھی یاد دہانی ہو جائے ذکر اور شکر کی کیفیت کی بھی یاد دہانی ہو جائے اور ساتھ کے ساتھ وہ چیز جو رب کی طرف گئی ہے اپنے بھی رب کی طرف پلٹنے اور فکر آخرت کی یاد دہانی بھی ہو جائے اور یہ یاد رکھئے گا یہ کلمہ صرف وفات یا موت کی خبر کے ملنے پر نہیں آج ہمارے ہاں یہ طریقہ کب صرف جب موت کی خبر ملتی ہے کسی کے وفات کی خبر ملتی ہے بہت دکھ اور بہت بڑی آزمائش اس پر بھی کہنا ہے لیکن ہر آنے والی تکلیف مشکل اور پریشانی پر انہا لے لہ کا جملہ کہنا ہے حدیث میں پھر دور آ لیجئے اگر اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ کے ہاتھ سے چھٹ کر کوئی برطن گر جائے ٹھوکر لگنے سے کوئی پانی بہ جائے کسی کا ٹائر پنکچر ہو جائے گاڑی چلاتے اور فورا لائٹ چلی جائے کوئی جو بھی مصیبت بڑی ہے چھوٹی ہے ایکیوٹ کرائسز ہے کوئی بھی سیچویشن اور سرکمسطانس جو آپ کو پریشان کر رہے اپسٹ کر رہے اس وقت کیا کہنا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اور پھر حدیث کا ایک اور وعدہ بھی دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی جو چیز اس سے گم جاتی ہے یا جدا ہو جاتی ہے اور وہ اس پر انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کہتا ہے تو اللہ اس کو عجر عطا فرماتا یہ کس چیز پر اس کے سبر پر ہے نہیں عجر لیکن حدیث کا مفہوم حدیث کا الفاظ نہیں مفہوم اس حوالے سے بیان کر رہی ہوں لیکن اس کے بعد بھی اس کو اپنی آئندہ زندگی میں وہ کھوئی ہوئی چیز جب یاد آتی ہے اور اس موقع پر بھی وہ یہ کلمہ دہراتا ہے تو اس کو اتنا ہی عجر دیا جاتا ہے جتنا پہلی دفعہ یہ کلمہ کہنے پر دیا گیا تھا بات سمجھ میں آئی کوئی عزیز فاتو گیا وفات کی خبر پر فوراں انہا لیلہ کہا سبر سے کہا اللہ کی طرف سے عجر پایا لیکن باقی کی ساری زندگی اس کی جدائی اپنی تنہائی اس کے کمی کا حساس تو ہوتا رہے گا اس زخم سے کچھ نہ کچھ جدائی کا خون تو بہتا رہے گا تو جب بھی اس سے اداسی اور اس کے جدائی کا احساس شدت پکڑے اس باقی کی زندگی اور باقی ماندہ سالوں میں بھی اگر وہ تکلیف اور اداسی کے آنے پر وہ شخص انہا لیلہ کہے گا تو خدیث کے حبادے کے مطابق وہ اتنا ہی عجر اپنے اس صبر کے مطابق پھر پائے گا جتنا پہلی دفعہ انہا لیلہ کہنے کے حوالے سے اس نے پایا اور پھر انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھے گا کہ ایک اور حدیث کا وعدہ بھی موجود ہے اور یہ حدیث کا وعدہ ہم تک وہ سابروں کے گھرانے کے توسط سے پہنچتا ہے حضرت ابو سلمہ اور حضرت امی سلمہ کل ہم نے جانوں کی کمی میں حضرت امی سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کا واقعہ جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا یہ گھرانہ جب قالو رب اللہ ہمارا اللہ رب ہمارا اللہ ہے اس پر کہہ کر وہ جم گئے تھے تو پہلے ازواج کو پھر ماں بیٹے کو سب کو الگ کیا گیا پھر جب اللہ کی مدد آئی تو ماں بیٹا ملے پھر ہجرت ہوئی اللہ نے ہجرت کا وسیلہ بنایا اور پھر سارا گھرانہ یک جا ہو گیا مدینہ کی بستی مدینہ میں جب یہ ازواج اپنے شیرخار بچے کے ساتھ پھر جمع ہوئے تو اس موقع پر ایک دن حضرت ابو سلمہ میرے پاس آئے اور ان کے چہرے پر بڑی خوشی اور تازگی کے اثرات انہیں بڑے مسرور تھے بڑے خوش تھے اور بڑے خوشے سے آکے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور فرماتے سنا ہے کہ جب تمہاری کوئی بہت ہی محبوب چیز تم سے کھو جائے وہ کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی عزیز چیز بھی ہو سکتی ہے جب تم میں سے کسی کی کوئی بڑی محبوب چیز اس سے کھو جائے اور وہ کیا کہے اور پھر وہ ساتھ یہ دعا کرے اللہ کی اس تکلیف کی آزمائش یا جدائی کی اس آزمائش میں وہ پہلے انہ اللہ کہے اور پھر کہے کہ اللہ میں اس تکلیف پر سبر سے تیرے لئے بہترین عجر کا امیدوار ہوں کہ اس سبر کے بدلے میں تجھ سے بہترین عجر کا طلبگار یا امیدوار ہوں اور تو اس نعمت کے بدلے مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما اس سے بہتر نعمل بدل مجھے عطا فرما تو جب مومن سبر کر کے انتنا اللہ کہہ یہ دعا کرتا ہے میں دعا پھر دور آرہی ہوں کہ اللہ میں تیری اس تکلیف پر سبر کا عجر اور اس سے بہتر نعمل بدل کا طلبگار ہوں سبر کی حالت میں جب راضی برزا رہ کے مومن یہ طریقہ کار اور یہ الفاظ اپناتا ہے تو حضرت ابو سلمہ نے بتایا کہ آپ نے فرما آیا تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو بہتر نعمل بدل عطاب فرما دیتے آگے چلنے سے پہلے ایک تو آپ صحابہ اکرام اور اس دور کے ازواج کے آپس کے تعلقات دیکھیں کہ آپس کے بہمی ڈسکشن کیا ہیں آپس کی گفتگو کیا ہے ازواج اور میہ بیوی کے درمیان ٹاپکس آف ڈسکشن کیا رشتداروں عزیز و عقارب کی چگلیاں غیبتیں کینے بغض عداوتوں کے معاملات شکوے اور گلے اور لڑائی جھگڑے موضوعات نہیں ہیں یہ ان کے بہمی موضوعات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا رہی ہیں حدیث کے وعدے حدیث کی تعلیمات قرآن اور وہی ازواج ہیں جو دین کے مدد کار ازواج ہے حضرت عبو سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ حدیث سن لی اور اس کو یاد رکھ لیا وَحْفِظُ حُدیث کے لئے بھی آپ نے حکم دیا بہرحال کہتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عبو سلمہ ایک جہاد کے غزوے میں شامل ہوئے وہاں سے زخمی ہوئے اب پھر وہ فوت ہو گئے کہتی ہیں کہ جب میرے شہر اور بہت ہی میرے عزیز اور بہت ہی میرے پیارے شہر تھے جب یہ فوت ہو گئے تو اس وقت وفات کے وقت میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيون کے ایمان کی قیفیت ہمیشہ ایک نہیں ہوتی اور غم اور دکھ اور پریشانی میں ایمان کی قیفیت گھٹ جایا کرتی کہتی کہ یہ کلمات میں نے اپنی زبان سے ادا تو کی لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا بھلا مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے کیونکہ اس دعا میں کیا تھا اللہ مجھے اس چیز کا بہترین نعم البدل عطا فرما کہ میں نے یہ کلمہ بھی پڑھ دی ہے میں نے یہ آیت بھی پڑھ لی ہے میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی لیکن میرے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شہر کیوں کر کیسے مل سکتا لیکن اللہ کا وعدہ تو سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات اور وعدے تو برحق ہیں جو آپ نے فرمایا وہ خوتہ ویسے ہے حضرت تمہ سلمہ فرماتی ہے کہ میں یہ کہہ بھی دیا مجھے کچھ تعجب اور حیرت بھی رہی یقین کی کیفیت اور ایمان کی پختہ کی ویسے نہ تھی لیکن کہتی ہوا من ویسا ہی عدد پوری خوت سار کہتی ہے مجھے نکاح کا پیغام آ گیا کس کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام اللہ اس سے بہتر نے مل بدل اطاف فرما میری عمر کچھ پڑی دوسرے میرے میں آیالدار ہوں میرے بچے ہیں حضرت عمی سلمہ کی حضرت ابو سلمہ سے پہلے اولاد تھی میں آیالدار ہوں میرے بچے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی وجہ سے آپ کے آرام اور سکون میں خلل آئے کہ میں اتنے بال بچے اپنے ساتھ لے کی آؤں گی تو آپ کی ڈسٹربنس ہوگی میں نہیں چاہتی کہ میرے اہل و ایال اور میرے بچوں سے آپ کے ایم آب کے آرام اور سکون میں خلل آئے اور تیسری بات کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں اس بات کا اطراف کرتی ہوں کہ میں مزاج کی بھی تیز ہوں یعنی غصہ بھی جلدی آتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے عقد نکاح میں رہ کے اپنے عامال پر بات کروں کہ غصے کی حالت ہے بات نہیں میری زبان سے کیا نکل جائے آپ پہ ہی نہ رہو آپ صلی اللہ علیہ نے تیم بچوں کی کفالت کر کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین عجر پاؤں اور جہاں تک تمہارے غصے کا تعلق ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور انشاءاللہ تمہارا غصہ قافور یعنی جاتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ نے دعا کی اور حضرت مبیس ہمیں یہ کلمہ بھی کہنا ہے اور وہ مسنون دعا کو پورے یقین پورے توقل اور پورے ایمان کے ساتھ اپنی زبان سے عطا بھی کرنا اللہ ہمارے حافظوں میں بھی اضافہ فرمائے اور اللہ یہ علم کے خزانے جو رب کی توفیق سے ہم تک پہنچتے ہیں اللہ ان سے بہرہور ہونے ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے تو اللہ نے فرما کہ وہ لوگ جو تکلیف اور مسئیبت کے آنے پر انہ اللہ کے کلمات کہتے ہیں وہ میری رحمتیں میری برقتیں بھی سمیٹتے ہیں اور حیاء حدایت سے بھی سرفراز ہوتے انہ صفہ والمروط من شعائر اللہ بشک صفہ اور مروہ شعائر اللہ میں سے شعائر شعیرہ کی جمع شعیرہ کہتے ہیں نشان کو سمبل کو علامت کو پہچان کے طریقے کو identification کا point نشان سمبل علامت پہچان کی کا ذریعہ یا points of identification شعیرہ کی جمع ہے شعائر ہر دین کے کچھ شعائر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ شعائر کو سمجھنے اور شعیرہ کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں مختلف سکولز کی یونیفارم ہوتے ہمارے ادارے کا بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے وہ یونیفارم دیکھ ہم کیا پہچان لیتے یہ یونیفارم اس سکول اس انسٹیوشن کی پہچان اور ایڈنٹیفیکیشن ہے اسی طرح مختلف محکمے حکومتی محکموں کے مختلف یونیفارم پولیس والوں کا ایک یونیفارم آرمی والوں کا یونیفارم نیوی اور ایئر فوس والوں کے الگ یونیفارم یونیفارم کیا ہیں ان کے ان نیوی کے اندر یونیفارم ایک ہے اب مزید علامتیں اور رشانیاں آپ نے دیکھا گا کندوں کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے پپس ہوتے ہیں کچھ پہچان ہے یہ کپٹن ہے کچھ میجر ہے کچھ کھرنل ہے کچھ فل کھرنل ہے پھر وہ ریڈ ٹیپ آ جاتی یہ کیا ہے یہ مسجد دین اسلام کی ایک نشانی ایک سمبل ہے یہ گمبدوں والی عمارتیں یہ محرابوں والی عمارتیں یہ بھی دین اسلام کے شعیرہ اور پہچان ہیں آپ پس میں ملاقات کر کے سلام کہنا السلام علیکم کس چیز کی پہچان ہے مسلمانوں کی پہچان ہے یہ خجاب والا لباس یہ باریش چہرہ اور اسلام کے مردوں کی پہچان ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے یہاں پہ صفہ اور مروہ کو اسلام کی پہچان اور نشانیاں کہہ کر پکار صبر کی تاستان کے بعد صفہ اور مروہ کا ذکر اور صفہ اور مروہ کو دین اسلام کی پہچان اور علامت بتا دینا کیوں صفہ اور مروہ نشانی ہے سمبل ہے علامت ہے اور یادگار ہے ایک بہت بڑی صبر کی داستان کی کونسی ہے داستان ایک مسلم خاتون حضرت حاجرہ کے صبر کی داستان کے شعیرہ ہے صفہ اور مروہ صبر کی داستان مکمل نہیں ہوتی جب تک خاندان ابراہیم علیہ السلام قد تذکرانا دین اسلام دین توحید شرق کی نفی اور صبر کی داستان کے اندر اس گھرانے کے چشم و چراخ کا تذکرہ ضرور آتا ہے قرآن میں صفہ اور مروہ کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے دین کی نشانیاں بنا لیا کہ صفہ اور مروہ داستان ہے حضرت حاجرہ کے صبر شکر اور کتنا صبر تھا اور اس پورے کے صبر کی داستان میں کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دکھایا گیا اپنی اس شیر خار اولاد کو غیر زی زی ایک ایسی بستی میں چھوڑا جہاں نہ 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 کوئی کوئی زی رو وہاں پہ موجود نہیں چھوڑا وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر ہوگا اتنا طویل سفر تہہ کر کے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلہ خجور دے کر اس ماں اور بیٹے کو اس وادی غیر زی زرا میں آباد کیا کیا خیال صبر نہیں تھا کیا تات اللہ کا اتنا مشکل حکم جان مال پھلوں کی کمی سے جواب نہیں دے پا رہے ہمت نہیں ہے ہونٹ اور زبان ساتھ نہیں دے رہی اتنی بڑی آزمائش وہ بڑھاپے کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت سپیشل اولاد بیٹا ہے بڑھاپے کا بیٹا ہے اور اس کی لئی کہا جا رہے گلہ گھونٹنے کا حکم دے دیا جاتا تو شاید اس سے آسان ہوتا کہہ دیا گیا اس بستی میں جانا اس کو پانی ملے گا نہ جو خوراک ملے گی اس میں یہاں پہ چھوڑ دو تاکہ پتہ نہیں کیسے سسک سسک کے معاملہ ہو لیکن اللہ معافظ سابرین جس کو یقین ہونا وہی طاقت نہیں رکھتے حضرت حاجرہ سابرہ نے شاکرہ نے جن کے قدموں کی چاپ کو اللہ نے شاعر اللہ بنا دیا اس سابرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے کیا اللہ کی مرضی ہے اپنی اور اولاد کی جان کے جان تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے پیاس سے مرنے کا خوف تو ہے بھوک کا بھی خوف ہے پھلوں کا بھی خوف ہے مالوں کا اور جانوں کے سارے خوف کمبائن کر رہے ہیں لیکن کیا رب کا حکم ہے سمینا و اتوان وہ بھی راضی پر رضا ہے سابر ہے شاکرہ ہے ہر ہی تکلیف آئی خوف کی بھی آئی ہوگی تن تنہا اتنے بڑے ریگستان میں خوف بھی آیا ہوگا بھوک بھی آئی پیاس بھی آئی اپنے بچے اور اپنے جان کے جانے کا ڈر بھی آیا کیا تھا زبان میں حق کے خلاف علاوہ کچھ نہیں نکلا ایک باطل کلمہ نے نکلا وہ خجوروں کا تھیلہ ختم ہو گیا پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور جب پانی ختم ہو گیا تو چھاتی میں دودھ بھی سو گیا وہ پیاس سے بلبلاتا ہوا بچہ اس کی حالت جب ماں سے دیکھی نہیں گئی تو پھر وہ ماں وہ چکر کاٹنی ہے صفہ اور مروہ کے درمیان یہ ہے وہ صبر کی یہ ہے وہ شکر کی یہ ہے وہ توقل اللہ کی اور کنات الہی کی داستان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سابرہ اور اس شاکرہ کے صبر کی کیفیت اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان جن کے درمیان یہ ماں لپکی تھی اور ماں نے چکر کھائے تھی اللہ کی صبر کی کی حفیت اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو دین کا شہیرہ بنا دیا دین کی علامت بنا دیا حج کے مناسق میں سے ایک اہم مناسق بنا دیا اور قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ کسی حج مرد اور عورت کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک صفہ اور مروہ کے درمیان تم اس طرح دوڑ نہیں لوگے جیسے میری سابرہ دوڑی تھی اللہ تو سابروں کا تذکرہ ذکر خیر قیامت تک قائم رکھتا ہے اللہ سابروں کو چھوڑا نہیں کرتا کسی حاجی کا کسی عمرے کرنے والے کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ادھر تم نقش پا دیکھو گے سابر و شاکر و مسلم حنیف کے اپنی آنکھوں سے دیکھو گا کہ مسلم حنیف کس رستے پر چلتے تھے ان کے نقش پا کیسے یہ حج کی تربیت تم اسے کچھ تربیت ہے اور پھر تم اس رستے پر اس انداز میں دوڑ کے وہ واقعے کو دین کی طور پر اللہ نے قائم کر دیا اور پھر کیا اس ساری تکلیف میں اللہ نے چھوڑ دیا تھا کیا بھوکے پیاسے تڑپ کر سستنے کے لئے چھوڑے گئے تھے اللہ کوئی سابرہ کا دوڑنا اس کا صبر اس کا راضی برزا رہن اور توقع اتنا پسند آیا تھا میں نے آپ کو کل بھی بتایا پھر بار بار بتاؤ اور اللہ یہ بار بار بتانے پر یہ میرے امیان کا حصہ بن جائے کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو کبھی زمین کبھی آسمان کبھی پانی کبھی دریا کبھی ہوائیں کبھی فرشتے کبھی کوئی فاختہ کبھی کوئی چکر کٹ رہی ہیں صفہ مروہ کے درمیان نن اسماعیل علیہ السلام پیاس سے ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گول ایڑیاں اس سنگلاخ زمین پر جب رگڑی گئی تو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دے کر وہاں سے چشمہ پھوٹ آتا ہے لیکن اس آزمائش سے مارتا نہیں جان نہیں لیتا ان کی نعمتیں چھین نہیں لیتا آزماتا آزمائش کچھ دیر کیلئے آتی ہے لیکن پھر اللہ کی مدد شرط ہے وہ نن اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی نرم نازک ایڑیاں اس سنگلاخ پتھریلی زمین زمین کہا بانی جاری جاری فکر وہ بانی بے جائے گا کہا زم زم تھم جا کہا تھمتا ہے اللہ کی رحمت تو تھمائی نہیں کرتی اللہ کی مدد تو تھمائی نہیں کرتی جب صابروں کے ساتھ آجاتی وہ جاری ہے وہ جاری ہے وہ چشمہ حرم کی نشانیوں میں سے بن گیا اور وہ جاری ہے وہ اتنے ہزار سالوں سے جاری ہے اور ایسے جاری ہے کہ آج تک تھمہ نہیں وہاں سے بھر بھر کے لوگ خیر کی جھولیاں یہاں بھی لاتے ہیں شفاق کے نسخے لاتے ہیں وہاں سے پائپوں سے لگا لگا کے خوز بھرے جاتے مدینہ کی بستی میں اور پادا نہیں کہاں کہاں جاتا ہے یہ بہت جاری ہے کہ وہ سبر کروگے میں چھوڑوں گا نہیں یہ آبے زمزم چاہے زمزم پھٹ پڑاتا یاد رکھئے گا آبے زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا آم پانی تو صرف پیاس مٹاتا ہے آبے زمزم وہ پانی ہے جو بھوک اور پیاس دونوں مٹاتا میں ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر چکی پھر دوسری تکلیف تھی تنہائی کی کوئی زیروی نہیں دو ماں بیٹے اکیلے تن تنہائی اتنے بڑے سہرہ میں تنہائی اکیلے پن کا خوف اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ ایسے مدد کروں گا آباد ہوگی ایسے بستی کہ یہاں پہ تو قیامت تک چکر لگتے رہیں کیسے آباد کی سہرہ ہے نا سہرہ میں ہوتا کیا ہے کہ سہرہ میں دور دور تک پانی نہیں ہوتا لیکن جس جگہ پہ پانی ہوتا ہے اس جگہ پہ اس فوارے اس چشمے اس پانی کے زخیرے کے بالکل اوپر پرندے چکر کاٹتے اور منڈلاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ پانی ملنا ہوتا جب یہ چشمہ یہاں پھوٹا شاہ زمزم یہاں سے نکلا یہ چشمہ یہاں پہ جاری ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے اس چشمے کے اوپر چکر کاٹنے لگے دور سے آنے والے کافلوں نے دیکھا کے ریگستان میں وہ فلان جگہ ہے جہاں پانی میسر ہے یہ تنہائی ختم ہو گئی یہ تنہائی ختم ہو گئی اور وہ خطہ آباد ہو گیا قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور اس خطے میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی آباد کار بن گئے دیسرا مسئلہ کیا فکر معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا مال کی کمی تھی جان کی کمی بھی دور ہوئی کھانے اور بھوک اور پیاس کی کمی بھی دور ہوئی تنہائی کا خوف بھی اللہ نے مٹا دیا آباد ہو گیا خطہ بس گیا خطہ جنگل میں آباد دیا گئی اور پھر مالوں کی کمی تھی قوام نہیں ہے پھر صبر کروگے تو ذریعہ وزیلے بنا پی دوں گا حضرت حاجرہ نے اسی پانی کا کاروبار کر لیا باٹر میں پانی دوں گی تم مجھے اس کے بدلے گہوں دوں گے میں پانی دوں گی یہ اس چاہے زمزم کی متولی بن گئی اس کی نگران بن گئی یہ میرے معاملے سے میری نگے داشت میں پھوٹا ہے یہ میرا سہرہ میں جس کو چشمہ مل جائے سہرہ میں جس کو پانی کا ذریعہ مل جائے وہ تو بہت بڑا اس کا ماش کا ذریعہ یہ چشمہ ان کی بھوک بھی مٹا گیا تنہائی کا دور کر گیا اور یہ چشمہ ان کا فکر ماش ان کے کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا اللہ چھوڑا نہیں کرتا اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ الودود بھی ہے اللہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ خبیر بھی ہے تکلیف میں آزمائے جانے والے کو وہ سن رہا ہوتا ہے اگر وہ بے سبری کرے اللہ سے شکوے شکایتیں کریں تو بھی وہ سنتا ہے اگر وہ تکلیف کے آنے پر کیسے سبر کرنا ہے سبر جمیل سبر کا طریقہ ہے مومن کیسے سبر کرتا ہے جو ہی اسے تکلیف پہنچتی اللہ کا ذکر اور قرآن کی آیات اور انہ اللہ کہہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یاد رکھئے کہ میں ہی رہ گئی ساری مسئیبتوں کے لئے نہیں مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے سابروں کا طریقہ نہیں ہے کہ جب تکلیف آتی ہے ابتدا میں رونا دھونا نوہ فغا کرنا اور پھر مرتا کیا نہ کرتا سبر کر لینا یہ سبر نہیں ہوا کرتا سبر سبر جمیل ہوتا شروع ہی سے آغاز ہی سے اختتاب سبر اس وقت تک کرو تک اللہ جب تک تمہارا فیصلہ نہیں کرتے تمہارے معاملات کو نہیں ٹال دیتا یا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے آغاز سے لے کے انتہار تک سبر اپنے ایمان کے وقار اور جمال کے ساتھ سبر یہ ہے مومن کا سبر تو لہٰذا ایسا ہی سبر کیا حضرت حاجرہ نے اور ایسا سبر جب ان خاتون نے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری تکلیفوں کو دور کیا سارے مسائل کو حل کیا یاد رکھ لیجیے گا وہ رب سمیح ہے اس تکلیف اس آزمائش میں وہ سن رہا ہے کہ میں نواہ فغا کر اینڈ میں سبر کر رہی ہوں وہ میرے رویے کو بھی دیکھ رہا ہے وہ میرے جملوں کو بھی سن رہا ہے میرے رویوں کو بھی دیکھ رہا اس کو میرے خالات کی خبر بھی ہے جتنی تکلیفیں مجھ پر آ رہی ہیں اس کی خبر اس سے زیادہ اور کسی کو نہیں اور پھر یہ چیزیں جس کے علمیں ہوں اور جو رب کو انصفات کے ساتھ جانتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے اس کے لئے سبر مشکل نہیں ہوا کرتا اللہ حمد 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 اللہ انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربک رب عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین